اگر نرو کو اسمبلی سپورٹ نہیں کرے گی اسمبلی کو انرو کو سپورٹ کرنا پڑے گا بکوز جہمہوریت کا تسلسل ہے وہ انرو کو سپورٹ نہ کرنے کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جائے گا ڈی سٹیبلائز ہو جائے گا اور میں ان سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ ایسا یہ کیوں کہتے ہیں اس آرگمنٹ کی بیسز کیا ہے بیسز کی یہ ہے پیر زیادہ صاحب کہ آپ کو پتا ہوگا کہ مارشل آئی قوتوں کے ساتھ یا فوج کے ساتھ کلیش لے کے آپ اس سسٹم واپس نہیں لاسکتے تھے یا تو آپ اس کو اسیپٹ کرتے محترمہ بینظیر بھٹو نے جب یہ نظریہ اپنایا کہ ہمیں بجائے اس کے کہ ہم ریزسٹ کر کے یا ان کا مقابلہ کر کے جائیں تو اس میں کم از کم آپ مارشل آ کے ریکارڈ موجود ہے اس ملک میں کہ فوج کو آپ کسی زور سے نہیں نکال سکتے سمجھ کے بات آپ کی کہتے ہیں اب واپس آ کے سسٹم کو قائم کرنا تھا این آر او ایک سسٹم بن گیا اس کے ساتھ ایک ڈکٹیٹر نے کہا کہ میں بے شک اس میں اپنا لالج تھا کہ میں پریزیڈنٹ رہوں گا اور محترمہ بینظیر آگے پرائمی سے بن گیا لیکن ان کو یہ پتا نہیں تھا ایک سیکنڈ ذرا میری جواب دلے کہ این آر او کتا جب بینظیر آیا گی تو ایک سلاب آ جائے گا لوگوں کا اور وہ پتہ نہیں ان کو وہ مینٹین کر سکیں یا نہ کر سکیں تو اس صورت میں ان کو یہ خطرہ پیدا ہو تو انہیں سین سے ہٹا دیا گیا اس کے بعد تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں کہ نومبر اور اکتوبر دو ہزار ساتھ میں جب لائرز کمپین چل رہی تھی جب سارا سپریم کورٹ کی جیجز کا مسئلہ چل رہا تھا تو مسلسل ایک جو سیریس انیلسٹ ہے وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ محترمہ بینظیر بھٹو خائف تھی لائرز مومنٹ سے انہیں بھی خطشہ تھا اس کا اور جب جنرل پرویز مشرف نے اپنی سرڈ نومبر کی امرجنسی لگائی ہے تو ایک طرح سے محترمہ بینظیر بھٹو کو بھی سائیکلوجیکل وہاں ریلیف پہ لی ہے اور جنرل مشرف کا بھی جو آرگمنٹ تھا وہ اگزیکلی یہی تھا جو آپ کا آرگمنٹ ہے ان کا یہ آرگمنٹ تھا کہ اگر میں یہ امرجنسی نہ لگاتا اور جس طرح کے حالات تھے ملک میں تو تسلسل ٹوٹ جاتا پاور کا بریک ہو جاتا اور میں الیکشن نہ کرا سکتا اب اگزیکلی وہی آرگمنٹ انہوں نے تو اپنے آپ کو بچانے اور اپنی پریزنٹشپ کو بچانے کے لیے یہ کیا اور یہ اس لیے کیا کہ اگر وہ نہ کرتے تو ججز جو فیصلہ کرنے والے تھے وہ اس کے خلاف ہوتا اور جو کچھ بھی کاروائی انہوں نے کر کی تھی وہ ساری ختم ہو جاتی اس کا لیکم بینظیر صاحبہ کے ساتھ قتن نہیں ہے نا بینظیر کا مزندگی مسائل بھی گئی کام آپ نے کہا کہ سبھی گھر جائے گی میں مسائل پیدا ہو جائیں گے گھر جانے کا مطلب نہیں جانی چاہیے میں تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے این آر او پہ تو شہید بینظیر بھٹو کا یہ اسرار تھا کہ این آر او پہلے تیع ہو جائے پریزنٹ مشرف نے وہاں ان کے ساتھ ایکسپٹ کر لیا کہ میں تھرڈ ٹائم پریم نسٹر شپ ختم ہو جائے گی لیکن این آر او کے بارے میں ابھی وہ انڈیسائسیو تھے جب واپس آئے تو جو پانچ سات لوگ تھے ان کی میٹنگ ہوئی تو ان کے نزدیک کیونکہ سیاست دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے آج کیا بات ہو رہی ہے اس وقت کیا ہو رہی تھی شہید بینظیر بھٹو کیا کر رہی تھی یہ تین ڈیفرنٹ سٹیجز پیدا ہو گئی ہیں جو لوگ وہاں موجود تھے چار پانچ اس میں سے تین چار کی اکثریت کی پانچ یا چھے تھے لگاری صاحب تھے چٹھا صاحب تھے چودریس تھے انہوں نے کہا جی آپ تھرڈ ٹائم نہ کریں بے شک ہے نہ رو ہو جائے کچھ اس میں اختلاف بھی تھا کون کون اختلاف کر رہے تھے مجھے اس وقت یاد نہیں پڑھ رہا پریزنٹ مشرف نے کہا کہ بھئی تم میں تو ویسی خراب ہو گیا میرے لیے تو بڑی اسانی تھی میں نے انہیں کہا کہ بھی کورٹس کے ذریعے ہو جائے گا تو آپ یہ بہت بڑا کل یہ ایشو ڈیفرنٹ پیدا ہو جائے گا اب جو صورت حالہ اس بات کی کوئی آدمی گرنٹی نہیں دے سکتا کہ یہ جب کیسز ضروری نہیں کہ یہ بات یہیں رکے گی یہ اب چل سو چل ہے یہاں ایسے مسائل اس میں کیا کیا پوسیبلٹیز نکلتی ہیں مسائل یہ پیچی دیا تو ورڈ جنرلائیز روڈ ہے اس کی کیا کیا پوسیبلٹیز پیدا ہوتی ہیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں گے اتنی رٹیں اور اتنا یہ مسئلہ ہوگا فیصلہ ہوگا تو ایک مقبول فیصلہ لوگوں نے پسند کیا لوگوں کو بڑی ججز کو اس میں اور لائرز کو بڑی عزت میں لی ہے لیکن پریکٹیکل جو گورنمنٹ چلانا ہے وہ بڑا مشکل قام ہے جی دیکھیں ہم ریلیکس ہیں ہم سے آپ جس قسم کے مقابلے میں عملے ہیں جب آدمی گورنمنٹ میں ہوتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں بلے ہوتے ہیں اچھا اگر نرو لیپس کر جاتا ہے تو زیادہ زیادہ یہی ہوگا کہ پرانے کیسز واپس آ جائیں گے وہ تو ایک طرح سے پاس دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ بات دور چلی جائے گی میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں مناسب نہیں ہے شیخ صاحب سٹنگ گورنمنٹ نے کیسز کو پروسیکیوٹ کرنا ہے سٹنگ گورنمنٹ ان کو بے دلی سے پروسیکیوٹ کرے گی ان کا کوئی ریزرل نہیں نکلے گا ایسا نہیں ہوگا کیوں لغاری صاحب صرف اس کے اندر ایک بات بہت سمپل ہے پہلے میں ذرا شیخ صاحب نے جو بات کی کہ لغاری صاحب اس میٹنگ کے اندر موجود تھے تو لغاری صاحب نے شیخ صاحب کی یاداش اتنی ماشاءاللہ اچھی ہے ان کو نام بھی پتہ ہیں کون کون موجود تھے ان کو یہ بات بھی پتہ ہونی چاہیے کہ لغاری صاحب نے ڈٹ کر کھول کر انساروں کے سامنے این آر او کی مخالفت کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ این آر او کو آپ کسی صورت میں اب نہ کریں نمبر ایک نمبر دو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ چیف جسٹس صاحب نے از خود نوٹس لیتے ہوئے نومبر تھرڈ کے اس کیس کو تو انہوں نے سماعت کیا اور کچھ دنوں کی سماعت کے بعد انہوں نے اپنا بہترین فیصلہ سنا دیا یہی جو سپریم کورٹ ہے اپنے آپ کو کیوں نہیں ثابت کرتا کہ یہ پورے ایک سو ستر ملین عوام کی نمائنگی کر رہے کہ یہ اس مارشل لاک کے ایکشن کو اس کو کیوں نہیں نوٹس لیتا کس مارشل لاک کے ایکشن یعنی بارہ اکتوبر بارہ اکتوبر کے اس ایکشن کو نوٹس تھے جس میں نواز شریف کو نکالا گیا جو اور مارشل لاکز ہوئے ہیں کیونکہ دیکھیں جی اس مارشل لاک کی وجہ سے کئی لوگ ذات میں آئے اور کچھ کو بینفٹ ملا تو یہ اس پورے اس روش کو کیوں نہیں یکسر ختم کر دے اچھا اب یہ اس پہ بھی آتے ہیں لیکن آیاز امیر صاحب جنہیں ہم بہت دیر سے ڈھونڈ رہے تھے ایک سوال پوچھنے کے لیے وہ ہمارے ساتھ آن لائن ہے آیاز صاحب بلکم ٹو دس پروگرم جی تیکٹیو آیاز صاحب بار بار ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں اٹھا آیا کہ اب بہت جلد ظاہر ہے جب نوے اور ایک سو بیس دن کی بات کر دی گئی یہ آرڈنینسز کے حوالے سے تو این آر او کا مسئلہ پارلیمنٹ کے سامنے آئے گا اور جب این آر او کا مسئلہ پارلیمنٹ کے سامنے آئے گا آپ انیلسٹ بھی ہیں آپ پی ایم ایل این کے ممبر بھی ہیں ایسے پارلیمنٹری آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ پی ایم ایل این کیا کرے گی این آر او جیسے قانون کو یہ بات جو ہے میں پارٹی کی ترجمانی تو نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی ایسے میں گفت و شنید کا حصہ نہیں رہا جس میں سے کوئی نتیجہ اکس پارٹی نے کیا ہو یا کوئی فیصلہ کیا ہو پر میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی سیاسی پارٹی بھی جو موجودہ نیشنل اسیمبلی میں ہے اس کے سامنے این آر او جیسا قانون آئے تو اس پہ ہمیں بھر لے یہ بہت ہی مشکل ہوگا کسی بھی جماعت کے لیے جو اس وقت موجود ہے نیشنل اسیمبلی اچھا پھر کیا پریڈکٹ کرتے ہیں اگر پارٹی اس کو سپورٹ نہیں کر سکیں گی اور پیپلز پارٹی ایفیکٹ ہوتی ہے اس سے تو کیا ہوگا کیا پر ایفیکٹ کیا نکلے گا دیکھئے اینا رو اگر اس پہ کچھ چیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کے بارے میں مختلف آدھا ہے اور آج کے اخبارات جو ہیں ان تجریعوں سے بھرے ہوئے ہیں کہ صدر صاحب کی پوزیشن کیسے متاثر ہوتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ اگر یہ قانون جو ہے اینا رو یہ حق جائے تو جو ایک پروٹیکشن ملی تھی ایک پوری کھیپ سیاسدانوں کی کئی ایک دو جماعتیں جو بہت ہی بینیفیشریز تھیں ان میں سے ذرداری صاحب کی ازاد بھی آتی ہے تو وہ متاثر تو ہوگی لیکن اس کا صدارت پہ کیا اثر پڑے گا میں صحیح کوئی بازی معنوں میں نہیں کیا ساتھ ایسا ہمارے ساتھ صدر صاحب تو جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہیں پریزیڈنچل ایمیونٹی بھی ہم کے پاس آپ تو اینا روک کر رہا ہے دیکھیں جی صدر کا ایک مقام اس قسم کا ہے کہ اس کا آگے ہی بڑی باتیں ہو رہی ہیں آگے ہی دیکھیں اس حد تک باتیں ہو گئی کہ بڑا معمولی سا ایس ایم ایس لیول کا جا کے بھی فیصلہ کرنا پڑ گیا سو ایک سارا دیکھیں نا ایک آدمی جو سپریم کمانڈر ہے دیکھو نا ہی ایس دا سپریم کمانڈر اور ابھی سپریم کمانڈر پہ اگر یہ باتیں ہو جاتی ہیں اور سارے اس کی کیسز ری اوپن ہو جاتے ہیں تو اس کی کیا گریڈیبلٹی رہ جاتی ہے یا آپ اس کو بڑا ایزی لیے رہے ہیں اتنا ایزی کام نہیں ہے یہ اور سوال یہ ہے کہ اب اس کے دائرے میں ایک مقبولیت کو بچانے کے لیے اور سسٹم دو لڑائی ہیں کہ مقبولیت بچائی جائے سسٹم چلایا جائے یا مسئلے کو اور الجھا دیا جائے میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ بلکل اس بات کی رائے رکھتا ہوں ایک عجیم امتحان سے گل رہی ہے پلے سرات سیاسی پلے سرات سے گزرنے والی ہے قاطعہ صاحب آپ کا ابھی بھی یہی موقف ہے جو آپ نے پہلے ایکسپریس کیا موسیقی موسیقی